اچھا غسل کا تاریخہ غسل کیسے کرنا سعی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہوتی ٹھیک ہے ہاتھ دھو لینا اس کے بعد شرمگا دھو دینا ہے بائیں ہاتھ سے اس کے بعد وضو کرنا ہے ٹھیک ہے نا وضو کرنا مکمل جیسے ہم نماز کے وقت وضو کرتے لیکن صرف پیر نہیں دھونا ٹھیک ہے اب وضو کرنے کے بعد سر پر پانی ڈالنا سر کو بھیگانا اس کے بعد دائیں جانب پھر بائیں جانب پورے جسم کو بھیگو لینا پھر اس کے بعد سابون لگانا جو بھی کرنا ہے یہ کر لے کے اس کے بعد اپنے پیر دھو لے کے باہر نکل جانا یہ غسل کا تاریخہ اتنا ہے سمپل ہے ٹھیک ہے یاد رکھ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے بال اچھی طرح دھوئے پانی جڑوں تک پہنچے لیکن عورت کے لیے بالوں کا کھولنا لازم نہیں ہے تین لب پانی ڈالنا کافی ہے یہ اب اداوت کی روایت ہے تین چلو پانی ڈالو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اگر غسل جنابت ہے جنابت کا غسل لے رہی ہے عورت یعنی رات کو ہم بستری ہوئی شوہر کے ساتھ تو اب صبح کو وہ غسل کرے گی تو ہر رات جس کے لمبے بال ہے اب وہ صبح کے وقت روزانہ پانی کیا انہیں اپنے بالوں کو کھولنا اور غسل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین لب پانی لے کے اپنے سر پر ڈالنا یا اپنے بالوں کے جڑوں کو بھگونا یہ کافی ہے اگر بال باندے ہوئے ہیں تو عورت کی اسی طرح باندھ کے رہنے دیں عورت عورتیں پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ عورت کے لیے اسی طرح اب غسل کے غسل کے غضو سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے مطلب اب غسل کے غضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی غسل کرتے وقت جو غضو بنایا اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کیسے اگر آپ نے غضو بنایا اور غسل کیا لیکن آپ غسل کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اگر شرمگاہ کو ٹچ کیے تو پھر وہ اس غضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے اس بات کو یاد رکھیں تو اس کے لیے بہتران تاریخہ کیا ہوگا پہلے ہی شرمگاہ کو دھولینا ہے سابن وغیرہ لگا کے پیچھے کا حصہ سامنے کا حصہ شرمگاہ کو پہلے دھولینا ہاتھ دھولے کے شرمگاہ دھولے کے اس کے بعد غضو بنا کے پورے جسم پر پھر سابن لگاتے ہیں کچھ بھی لگاتے ہیں لیکن شرمگاہ کو ٹچ نہ کریں چھویں نہیں پھر اسی طرح پورے جسم کو پانی بہا کے پھر نکلتے ہوت پیر دھولے کے اگر آ جائیں گے تو الحمدللہ اسی حضو سے آپ نماز پڑھ سکتے پھر دوسرا حضو بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گے انشاءاللہ نماز کیلئے ٹھیک ہے نا تو بہرحال